السلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج سے ہم انشاءاللہ صحابہ کے واقعات کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کریں گے جن واقعات سے ہمیں زندگی کے اندر بہت کچھ سبق حاصل کرنے کو ملتے ہیں آج جو واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ واقعہ صدقہ خیرات کرنے سے متعلق ہے کہ اس سے انسان کے مال میں کتنی برکتیں آ جاتی ہیں اور اس کے کتنے کتنے منافع ہیں دوستو صدقے کی وجہ سے انسان کے اوپر سے بلائیں مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں اور اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک تابعی حضرت ابو الحسن مدائنی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو امام حسین رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہو حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ان کے سمان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے کہ ایک خیمے پر سے ان کا گزر ہوا اس میں ایک بڑی عورت تھی ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پینے کے لئے کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے اس نے کہا ہاں ہے یہ لوگ اپنی انٹنیوں پر سے اترے اس بڑیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی اس کی طرف ہشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا پھر انہوں نے پوچھا کہ کھانے کی چیز بھی ہمارے لئے ہے اس بڑیا نے کہا کہ یہی بکری ہے اس کو تم میں سے کوئی زبا کر لے تمہیں پکا دوں گی انہوں نے اس کو زبا کیا اور اس نے پکا دیا یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑیا سے کہا کہ ہم حاشمی لوگ ہیں اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ پہن جائیں تو تو ہمارے پاس آنا تیرے اس حیثان کا بدلہ دیں گے یہ حضرات تو اس کو فرما کر چلے گئے شام کو جب اس کا خاون کہیں جنگل وغیرہ سے واپس آیا تو اس نے بڑیا سے حاشمی لوگوں کو قصہ سنا اور وہ بہت خفا ہوا کہ تُو نے اجنبی لوگوں کے باستے بکری زبا کر ڈالی معلوم نہیں کون تھے کون نہیں تھے پھر کہتی ہے کہ حاشمی تھے غرص وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا کچھ زمانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ چلے گئے دن بھر مینگنیاں چگہ کرتے اور ان کو بیج کر زندگی گزارا کرتے ایک دن وہ بڑیا مینگنیاں چن رہی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بیج کر اس کو اپنے پاس بلویا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی تو مجھے بھی پہچانتی ہے اس نے کہا میں تو تجھے نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں تیرا وہی مہمان ہوں دودھ اور بکری والا جس کے خاطر تو نے اپنی بکری زبا کر ڈالی بڑیا نے پھر بھی نا پہچانا اور کہا کیا خدا کی قسم تم وہی ہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہی ہوں اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لئے ایک ہزار بکریان خرید دی جائیں چنانچہ فوراں خریدی گئیں اور ان بکریوں کے علاوہ ایک ہزار دینار اشرفیاں نقد بھی اتا فرمائے اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑیا کو چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ اتا فرمایا اس نے کہا ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو اتا فرمائی اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مرحمت فرمایا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے دو ہزار بکریان اور دو ہزار دینار اتا فرمائے اور یہ فرمایا کہ اگر تُو پہلے مجھ سے مل لیتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا یہ بڑیہ چار ہزار بکریان اور چار ہزار دینار لے کر خوابن کے پاس پہنچی کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے تو دوستو یہ تھا واقعہ صدقہ خیرات سے متعلق اس واقعے سے میں سب سے پہلے یہ چیز سیکھنا کو ملتی ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز کم سے کم بھی ہو پھر بھی اس میں سے ضرورت مند کی صدقہ کر دینا چاہیے مدد کر دینی چاہیے جس طرح اس بڑیہ نے اپنی بکری کو زبا کر ڈالا دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل کرنے کو ملتا ہے صدقہ کرنے کے بعد جب اس صدقہ کیے وئے شخص کے اوپر اس کی بات کھلتی ہے وہ مدینہ آتی ہے تو مدینہ کے اندر وہ ضرورت مند ہوتی ہے اور وہ صحابہ اس بڑیہ کی کتنی زیادہ مدد کرتے ہیں یعنی کہ احسان کا بدلہ کتنے اچھے طریقے سے عطا کرتے ہیں تیسی چیز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑیہ جب مدینہ آتی ہے تو مدینہ کے اندر آ کے وہ حسن رضیت لینہوں کے پاس تمہ اور لالچ کے اندر نہیں جاتی کہ میری مدد کر دیں بلکہ اپنی مزدوری کرتی ہے مزدوری کرنے کے بعد اتفاقن ملتے ہیں تو اس کی مدد ہوتی ہے تو ہمیں غربت کے اندر بھی لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ مزدوری کر کے محنت کر کے اپنی زندگی خود کما کے گزارنی چاہیے اور دوستو صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے جس طرح ہمارے سامنے یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں اپنے مال میں سے جتنا ہماری استطاعت ہو صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے اس سے انسان کے اوپر سے مصیبتیں بیماریاں بلائیں ٹلتی رہتی ہیں اور انسان کے مال میں بہت زدہ اضافہ ہوتا رہتا ہے دوستو انشاءاللہ کل آپ کو پھر ایک واقعے سے ہم سنائیں گے صحابہ کے بارے میں اللہ آپ سب کو خوش رکھے جزاک اللہ